بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس کیسے آپ سب میں محمد رفان پرام چینل برائیڈ سپاکس اکیڈمی 699 لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگزیمپل نمبر 8.5 ہے کلاس 9 فیزیکس چیپٹر نمبر 8 کا کنٹینر ہے 2.5 لیٹر آف وارٹر ہے 20 لیٹر سینٹی گریٹ ایک کنٹینر کے اندر 20 لیٹر سینٹی گریٹ پہ 2.5 لیٹر پانی ہے how much heat is required کتنی heat required ہوگی to boil the water water کو boil کرنے کے لیے کتنی heat required ہوگی ہمیں وہ heat معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ہم given data دیکھ رہیتے ہیں جو given data میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کنٹینر کے اندر 2.5 لیٹر آف وارٹر ہے تو this is the volume of water which is 2.5 لیٹر سب سے پہلے جو given data میں ہمیں given ہے وہ volume given ہے which is 2.5 لیٹر تو اس کے علاوہ ہمیں temperature دیئے گئے ہیں وہ temperature given t1 جو ابتدائی temperature ہے 20 لیٹری سینٹی گریٹ ہے ہم جانتے ہیں temperature کا scale kelvin ہوتا ہے تو اس کو kelvin میں change کرنے کے لیے اس کے اندر two seventy three add کر لیتے ہیں تو یہ t1 آ جاتا ہے two ninety three kelvin add کرنے کے بعد اور t2 ہے hundred degree centigrade hundred کیسے آتا ہے کیونکہ ہمیں اس water کو boil کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ water boil ہوتا ہے اس کو بھی kelvin میں change کر دیتے ہیں اس میں بھی two seventy three add کریں گے kelvin میں change کرنے کے لیے t2 is equal to hundred add کیا two seventy three میں it comes to be three hundred and seventy three kelvin تو یہ ہے t2 اب ہم temperature کا difference نکال لیتے ہیں increase in temperature نکال لیتے ہیں t2 minus t1 تو یہ آپ کے پاس آتا ہے t2 is three hundred and seventy three kelvin minus t1 is two ninety three kelvin جب ہم اس کو minus کریں گے تو یہ آتا ہے ایٹی kelvin تو یہ temperature ہے ہمارے پاس جو increase آیا temperature میں تو فائنڈ ہم نے کرنا ہے کیوں کی کتنی ہیٹ جو ہے نہ وہ required ہوگی تو جو فارمولہ ہوتا ہے ہیٹ کو معلوم کرنے کا وہ ہے q is equal to mc delta t mc delta t یہ فارمولہ ہے اس کی مطلب سے ہم heat required معلوم کر سکتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں دیکھیں ڈیرتٹی ہم نے معلوم کر دیا ہے ہمارے پاس m بھی نہیں ہے c بھی نہیں ہے پہلے ہمیں دونوں جنہوں کو معلوم کر لیتے ہیں ہم جانتے ہیں جو water ہے اس کی specific ہیٹ ہوتی ہے four thousand two hundred ڈیٹывать ڈاون ڈیٹھا percent 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 per kilogram these is the specific heat of water mesh cover معلوم کر دیتے ان ہم جانتے ہیں density is equal to mass over volume تو mass معروم کرنا ہے تو mass will be equal to density into volume تو mass یہاں پہ equal ہوگا density into volume کے تو mass will be equal to اب یاد رکھنے اگر ہم پانی کی density کی بات کریں تو in terms of liter جو پانی کی density ہوتی ہے وہ ایک kilogram per liter ہوتی ہے تو یہ one آ جائے گا into volume is 2.5 تو جہاں mass بنے گا 2.5 kg that is the mass ٹھیک ہے تو ہم نے mass بھی معلوم کر لیا اس فارمولے سے دیکھیں volume ہمیں given ہے اور volume اگر liter میں ہے تو in terms of liter جو density ہوتی ہے وہ 1 kg per liter ہوتی ہے تو ہم نے one لکھ ریا density کی جگہ volume 1.5 ہے تو اس طرح mass آیا 2.5 kg تو یہ mathematicer فارمولہ ہے جس کی مجھے سے ہم hit required معلوم کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ calculation کر لیتے ہیں values کو put کر لیتے ہیں تو q ہمارے پاس آ جائے گا q is equal to mc delta t ہے m کی value 2.5 ہے c جو کہ specific heat ہے 4200 ہے اور delta t جو کہ change interpreter ہے it is 80 kelvin تو یہ سارا given data ہے ہمارے پاس اب ہم ان کو multiply کر لیتے ہیں 25 اس کا point ختم کیا تقسیم 10 آ جائے گا یہ 42 اور پھر again 80 آ جائے گا یہ 0 سے 0 cancel ہو جائے گا تو ہم اب ان سب کو multiply کر لیتے ہیں تو اگر ہم سب کو آپس میں multiply کریں it come to be 8 lakh 40 thousand جاؤل تو یہ heat جو ہے that will be heat which will be required to boil the water اب ہم اس کو change کر لیتے ہیں kilo جاؤل کے اندر بھی ہم اس کو change کر سکتے ہیں اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں 840 into 10 ریس پار 3 جاؤل اور آپ جانتے ہیں 10 ریس پار 3 equal ہوتا ہے kilo کے یہ بن جائے گا 840 kilo جاؤل تو temperature کو جب آپ ne boil کرنا ہے تو ہمیں 840 kilo jاؤل of heat require ہوگی